السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب پاکستان اور دنیا پر میں مسلمان اور اہل ایمان کی سلامتی کے لئے دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے کہ روح زمین پر جہاں جہاں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں پروردکار غیب سے ان کے مدد فرمائے اور آج جو ہے وہ کچھ اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں جن کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت جو طالبان کا اس وقت افغانستان اور بالخصوص قابل میں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اور جس پر پورا مغربی میڈیا ہمیشہ سے ایک اپنے الگ انداز میں ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے انداز میں ہی نکتہ نظر پہنچاتے ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کیونکہ جو قابل ائرپورٹ ہے اب اس کی مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ طالبان نے اپنے ایک کمانڈوز برگیٹ کے حوالے کر دی ہے جس کا نام ہے بدری تین سو تیرہ برگیٹ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اکتیس تاریخ یعنی کہ کل کا دن جو ہے وہ آخری دن ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاقہ اور اس کے بعد کوئی توسی نہیں کی جا رہی اس ڈیڈ لائن کے اندر اور طالبان نے بلکل واضح انداز کے اندر پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر اب کسی قسم کا کوئی حملہ کیا گیا تو وہ اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور یہ افغانستان کی سلامتی پر ایک بڑا حملہ ہوگا یہ باتیں جب ایک طرف پوری دنیا سن رہی تھی لیکن دوسری طرف آج انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ حیرت میں ڈال دیا کیونکہ بنیادی طور پر طالبان کی جو اس وقت کی سٹیٹیجی ہے اس وقت جس سٹیٹیجی کے ساتھ وہ پوری دنیا کے اس بکر و فریب کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی یعنی کہ دلچسپ صورتحال ہے بارے میں یہ تصور اور یہ خیالات دنیا کے پاس موجود تھے کہ طالبان انپڑ لوگ ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ جدید ذرائع اور اس سے بالکل بے خبر ہیں لیکن اس مرتبہ جب طالبان نے اپنی انٹری دی ہے اور بالخصوص جب انہوں نے کابل کے اندر داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے پوری دنیا کے تمام ان خیالات کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی تھی کہ جناب یہ تو یہ نہیں جانتے یہ تو وہ نہیں جانتے جی یہ اکیسویں صدی کے وہ طالبان ہیں جنہوں نے نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والے